وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ تئیس میں پارے میں سورہ سواد ہماری چل رہی ہے جس کی ایٹی ایٹ آیات مبارکہ ہیں اور پانچ رکوعات پر مشتمل ہیں سورت مکی ہے اس کے مکی سارے مضامین ہیں اور آج کی جو ابتدائی آیات ہیں آج ہم پورا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر ستائیس سے لے کر آیت نمبر چالیس تک اور یہ پورا رکوع حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے وہ آپ کے تذکرے پر مشتمل ہے اور اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اس رکوع کی وہ ہمیں کل پڑھنی چاہیے دیں اپنے موضوع کے اعتبار سے کیونکہ وہ پچھلی باتوں کا ایک نچوڑ تھیں اور پچھلی باتیں حضرت دعود علیہ السلام کے حوالے سے تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بادشاہت اور نبوت عطا فرمائی تھی یہ بات آپ نے ذہن میں رکھیں سلسلہ انبیاء میں واحد نبی حضرت دعود اور حضرت سلمان علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی اور نبوت بھی دونوں عطا فرمائی ورنہ باقی سب کے پاس نبوت ہے اور آپ اہل بیت اتھار میں بھی دیکھیں تو حضور کے بعد اہل بیت اتھار کو مضبوط ریاست نہیں ملی آپ نے ریاست مدینہ تو قائم فرمائی لیکن اس کے بعد اہل بیت اتھار کے ہاتھ میں مضبوط جو ریاست کے معاملات ہیں وہ نہیں ہیں آپ کے بعد صحابہ اکرام تھے صحابہ اکرام کے بعد پھر بنو امیہ آئے انہوں نے بڑی ظلم کی خون کی ندیاں بہائیں واقعہ کربلا ہوا اس کے بعد پھر خلافت بنو عباس آئی ایک سو بتیس اجری سے لے کر کو تقریباً ساڑھے پانچ سو سال پہ مشتمل وہ بھی اہل بیت کے نام پر انہوں نے حاصل کی لیکن اہل بیت کے ساتھ انہوں نے دشمنی کا مظاہرہ کیا تو سلسلہ انبیاء میں واحد نبی یہ حضرات ہیں جن کو اللہ نے نبوت اور بادشاہ دونوں دی تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم کے سامنے مکہ کے لوگوں کا مزاج رکھتے ہوئے ان باتوں کی وضاعت فرمائی ہے کہ معبوب ان دونوں مزاجوں کو آپ سامنے رکھیں کہ ان تک حق بات کیسے پہنچائی جا سکتی ہے اب جو اللہ تعالی کی قدرت اور توحید ہے اس کے اوپر درمیان میں دو تین باتیں آئی ہیں پیچھے حضرت دعود کا ذکر ہے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے یہ درمیان والی آیات وہ ہیں جو ایک اللہ تعالی کی قدرت اور توحید کو اہل مکہ کے سامنے واضح کر رہی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا واو کا مانا جا اور ما خلقنا ہم نے پیدا نہیں کیا السماء آسمان کو والارض اور زمین کو وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے باطلا بے فائدہ ہم نے اس پوری کائنات کا نظام زمین و آسمان اور ان کے درمیان ساری چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی جو چیز ہمارے لئے ویزیبل نہیں ہے اس کی اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے ہمیں آکسیجن نظر نہیں آتی لیکن اس آکسیجن کے بغیر ہم ایک منٹ بھی سانس نہیں لے سکتے چلیں زمین و آسمان پہاڑ یہ چرند پر ان تو ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اللہ فرمارے کوئی چیز بھی ہم نے بے فائدہ پیدا نہیں کی اور اگر اس کو کو باطل سمجھتا ہے تو وہ کون ہے یہ جو معاملہ باطل سمجھنے والا ہے یہ زن ہے گمان ہے خیال ہے اللہ زینہ ان لوگوں کا کافر جنہوں نے کفر کیا یہ کافر ان چیزوں کو فالتو سمجھتا ہے ورنہ اللہ تعالی کے پورے نظام میں کوئی چیز فالتو نہیں علم اقبال کی نظم تھی نا بچپن میں وہ کیا تھی کہ نہیں ہے چیز نے کمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز اللہ تعالی کی بے مقصد نہیں ہے فویل للہ زینہ کافر من النار فویل پس ہلاکت ہے بربادی ہے للہ زینہ ان لوگوں کے لیے کافر جنہوں نے کفر کیا من النار آگ کے حوالے سے ان کا جو انجام ہے وہ آگ کے عذاب سے ہے اور ان کے لیے بڑی بربادی ہے پھر انہیں کہا جا رہا ہے اہل مکہ کو کہ ایک ہے دنیا میں اللہ تعالی کا غلام بن کے رہنا اور ایک ہے بندماش بن کے رہنا اللہ فرما رہا ہے تم بندماش بن کے بھی رہو اے کفار مکہ اور پھر آخرت میں بھی یہ کہو کہ ہمیں تو بڑا کمال ادھر پروٹوکول ملے گا اللہ کے ہاں تو اللہ فرما رہا ہے میرے حساب کتاب میں ایسا نہیں کہ ایک میرا غلام ہے اور ایک جو ہے وہ میرے سامنے تکبر کے ساتھ کھڑا ہے میری بات نہیں مانتا تو ان دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں اللہ فرما رہا ہے ان دونوں کاموں کو میں مینج نہیں کر سکتا اللہ کیا نجعلو ہم بنا دیں گے اللہ زین انہیں آمنو جو ایمان لائے کیا ہم بنا دیں گے انہیں جو ایمان لائے وعملو صالحات اور وہ نیک عمال کرتے رہے کل مفسدین فی الارد کاف ان لوگوں کی طرح المفسدین جو فساد بپا کرتے ہیں فی الارد زمین میں کیا ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا اور اس کا مفہوم مخالف ام نجعلو المتقین کلفجار ام یا نجعلو کیا ہم بنا دیں گے المتقین پریزگاروں کو کلفجار فاجروں کی طرح فاسقوں کی طرح نافرمانوں کی طرح ہم بنا دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ فرما رہا ہے ہمارا نظام عدل بڑا مضبوط ہے اور متقین کا انجام اچھا ہے اور جو مفسدین ہیں ان کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے پھر ذہن میں سوال پیدا ہوا یہ فساد ختم کیسے ہو سکتا ہے کو فسادی بھی سوچ سکتا ہے کہ میرا انجام اچھا ہو میں کروں کیا اللہ فرما رہا ہے دیکھو پڑھو اگلی آیت تمہارا اللہ عمل میرے پاس ہے تم فساد سے نکل آؤ اور مفسدین کے بجائے متقین بن جاؤ اور یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا جو اگلی آیت کے اندر ہے کیا ہے جی یہ تمہارا نصاب ہے یہ کتاب ہے قرآن مجید اس کو ہم نے نازل کیا ہے ہم نے اس کو اتارا ہے یہ بڑی برکت والی ہے اور اس کو نازل کیوں کیا ہے لیت دبرو تاکہ وہ تدبر کریں تفکر کریں غور و فکر کریں آیات ہی اس کی آیات میں اس کی آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں لوگ غور کریں اس کو اس لیے نازل کیا یہ بڑی برکت والی ہے والیت زکرہ اور ہم نے اس کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں لیکن نصیحت کون پکڑتے ہیں قلو الالباب قلو کا معنی ہے والے اور لوگ کی جمع ہے الباب اکل والے دل والے دل و دماغ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے نصیت پکڑتے ہیں اب ہمارے اکل کا میار یہاں ہم تیہ کر لیں صاحبِ اکل آدمی قرآن سے نصیت پکڑتا ہے اور معاشرے بھی نصیت پکڑتے ہیں اور ریاستیں بھی نصیت پکڑتی ہیں اور قرآن کا جو تعرف کروایا گیا وہ یہ ہے مبارکون یہ بڑی برکت والی ہے اس کا اپنا وجود بھی گھر میں پڑا رہے تو برکت والا ہے لیکن ظلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے صرف اس کے وجود کو برکت والا سمجھے اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس کو آج تک ہم نے من حیث القوم برکت والا نہیں سمجھے باقی دیکھیں ہم پیار کرتے ہیں قرآن سے اور اس کو چھونا بھی عبادت ہے اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے اس کو گھر میں رکھنا بھی عبادت ہے اور اس کو لیکن پڑھنا اور اس کا نظام اپنی ذات اور سوسائیٹی میں نافذ کرنا اللہ کی منشائی ہے لہذا یہ کتاب ہے اور اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنا نظام بہتر کرو تو یہ کتاب تمہارا نظام بہتر کر سکتی ہے اب جی پیچھے تذکرہ تھا حضرت دعود کا درمیان میں پھر کم ٹو دی پوائنٹ والی بات آئی کہ بات بھی معبوب تھوڑی تھوڑی کر دیں دعود کا ذکر گزرا ہے آگے سلمان کا آ رہا ہے درمیان میں ان کو وہ مقصد بھی بتا دیں اہل مکہ کو جس کے لیے قرآن اتارا گیا اور جس کے لیے آپ بھیجے جائیں اور وہ فکری ان کی اصلاح کر دی گئی اب ایک اور اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے یہ پورے رکوع پہ تقریباً مشتمل ہے ایک آدھ دو آیتیں کم ہو گئی ہیں آگے پھر حضرت انبیاء کا تذکرہ ہے پھر حضرت ایوب کا تذکرہ ہے پھر آگے کے سیادم و ابلیس ہے اور پھر صورت کا اختتام ہو جائے گا ساب میں قدر مشترہ کے ایک ہی ہے تکبر نہیں کرنا غرور نہیں کرنا بڑا نہیں بننا چھوٹا بن کے رہنا ہے آجز بن کے رہنا ہے خوا دعود ہوں خوا سلمان ہوں ہم نے سب کچھ دیا ہے لیکن ہمیں ان سے صرف آجزی درکار ہیں معبوب آپ بھی اسی طریقے پر اشاعت اسلام کرتے رہے وہ واقعی یاد ہے جو صورت کے نازل ہونے میں میں نے بیان کیا تھا کہ حضور کی خدمت میں ابو جاہل آیا عطبہ آیا شہبہ آیا اور بڑے بڑے کافر آئے حضور سے کچھ باتیں کی انہیں پسند نہ ہی تو نکل پڑے ابتدا میں تذکرہ ہے ان کا کہ جو سردار ہیں وہ نکل پڑے معبوب آپ بھی فیل نہ کریں یہ دیکھیں دعودی مادل دیکھیں سلمانی مادل دیکھیں آگے عیوب کا مادل دیکھیں آگے کسہ آدم و عبلیس ہی دیکھ لیں کرتے رہیں تقبر یہ کرتے ہیں معبوب آپ اپنے مشن میں لگے رہیں وَوَحَبْنَا لِدَاوُدَا سُلیمان وَعُقَمَنَا اور وَحَبْنَا ہم نے تحفہ دے دیا ہبا کر دیا گفت دے دیا عطا فرما دیا لِدَاوُدَا دعود کو سلیمان سلیمان جیسا فرزند ہم نے دعود کو عطا فرما دیا دیکھیں یہاں یہ نہیں لکھا کہ دعود نے بیٹا جناب سلیمان اللہ فرما رہے تمہیں بیٹے بیٹیاں دینا یہ میرا انام ہوتا ہے میری طرف سے تحفہ ہوتا ہے اور یہ جو میاں بیوی کا وجود ہے یہ تو ایک دنیاوی سباب ہوتا ہے ورنہ اللہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور حضرت آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے حصول اولاد کا تحفہ لکھا ہے وَوَحَبْنَا ہم نے حبہ کر دیا تحفہ دے دیا عطا کر دیا دعود کو جناب سلیمان کی شکل میں ایک بیٹا اب اگلے ایک چھوٹے سے جملے میں بڑی کمال اپریسیشن ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نیم العبد کیا خوب بندہ ہے ہمارا سلیمان ہم نے دعود کو سلیمان دیئے وَنِمَ الْعَبْد اور کتنا پیارا بندہ ہے نیمہ بہت اچھا ہے الْعَبْدُ بندہ بڑی خوبیوں والا بندہ ہے سلیمان اِنَّهُ عَوَّاب اس کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ عَوَّاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حضور رجوع کرنے والا ہے سر جھکانے والا ہے پھر چھوٹا سا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ آپ کی دسترستی فضاء پہ بھی جنوں پہ بھی ہر چیز پہ حکمرانی تھی آپ کی آپ نے جہاں جانا ہوتا آپنا مسلحہ بچھاتے وہ آج کے ہوای جہاز اور کسی ریپڈ سفر کے ذریعے کی طرح جہاں چاہتے وہاں پوچھا دیتا جنات کے معاملات حل کرتے پورا مسجد اقصہ کی تعمیر دیکھ لیں یہ سارا پورا نظام ایک دفعہ یہ ہوا کہ آپ جو جہاد کے لیے آپ کے پاس سینکڑوں ہزاروں گھوڑے تھے جو آپ کی دشمن قومیں تھیں قوم امالکہ تھی اور بڑی مشہور قومیں تھیں آج سلیمان کے مقابلے میں تو ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آپ نے سینکڑوں ہزاروں گھوڑے پال رکھے تھے تو آپ ان کا بڑا خیال رکھتے تھے تو دو طرح کی روایات ہیں ایک وقت دیئے ہوا کہ آپ اپنے کام میں اتنے بیزی تھے کہ اثر کی نماز جو ہے شام کی وہ تاخیر ہو گئی اس میں تو آپ نے سارے گھوڑے جو ہے وہ مگوائے سب کو اللہ کی بارگاہ میں زبا کر دی اور کہا کہ انہوں نے میری نماز میں تاخیر کا یہ سباب بنے ہیں میں ان کو اللہ کے راستے میں پیش کر دوں اور پھر اس کا ایک دوسرا انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ زبا نہیں کیے لیکن یہ ہے کہ خوش بڑے ہوئے یہ نہیں کہ نماز قضا ہوئی گھوڑے کہیں دوڑائے واپس آئے تو بڑی خوشی سے ان کو ہاتھ پھیرا تو اللہ کی ان نعمتوں کے اوپر شکر کیا دونوں میں بات حضور کے لیے سبق ہے کہ معبوب شکر کریں اللہ نے جو دے دیا ہے آپ کے دست و بازو ہیں غریب صحابہ تو معبوب یہ ان کی طرف ہی آپ اپنی توجہ جو ہے وہ پوری رکھا کریں اِذ اُرِدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّسِ سَافِنَاتُ الْجِيَاد اِذ کا من جب اُرِدَ پیش کیے گئے جیسے ارضی ہوتی ہے نہ میری ارضی سن لیں وہ بھی پیش کی جاتی ہے ریکویسٹ اِذ اُرِدَ جب پیش کیے گئے عَلَيْهِ آب پر بِالْعَشِيِّ جو اشییے کا لفظ ہے اس کا اطلاق سورج ڈھلنے سے لے کر رات تک ہوتا ہے جو اشییے لٹرل میننگ میں ہے تو ان کو سپیر کے وقت اثر کے وقت مغرب کے وقت یہ تینوں اوقات بِالْعَشِيَے میں علماءِ لغت نے لکھیں کہ سورہی ڈھل گیا تو قرآن نے بِالْعَشِيَے کا اطلاق جو ہے وہ شروع کر دیا ان کے سامنے پیش کیے گئے پیر صاحب کا تجمہ میرے پاس ہے آپ نے لکھا کہ سپیر کو جب ان کے سامنے پیش کیے گئے اَسَّافِنَاتُ الْجِيَاد تو سپیر تین پاؤں پر کھڑے ہونے والے تیز رفتار گھوڑے یعنی ان کی چستی چلاکی اور جو بھاگنا دوڑنا ہے اور جہاد کیلئے استعمال ہونا ہے یہ اس ان گھوڑوں کی صفات ہیں اور جب پیش کیے گئے حضرت سلمان علیہ السلام پر بِالْعَشِيَ سِپیر کو اَسَّافِنَاتُ الْجِيَاد تین پاؤں پر کھڑے ہونے والے تیز رفتار گھوڑے تو فقالہ تو آپ نے کہا اِنِّ اَحْبَبْتُو میں محبت کرتا ہوں ان کے ساتھ حُبَلْخَيْر یہ جو ایک خیر کے ساتھ محبت کرنی ہے میں وہ محبت ان کے ساتھ کرتا ہوں اَن ذِكْرِ رَبِّ اپنے رب کے یاد کی وجہ سے مطلب کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی پشتوں پر سوار کرنا ہے دشمن کے خلاف انہوں نے ہمارے لیے مومد و معاون ثابت ہونا ہے اور ان کے ساتھ جو میری محبت ہے وہ اللہ کے ذکر کی بلندی کی وجہ سے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بھی ایک سبق ہے محبوب دنیا آ جائے جتنی بھی آ جائے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے دنیا جتنی بھی آ جائے اس کو اللہ کی طرف سے انام سمجھیں اور حلال ذرائع سے حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر شکر ادا کریں تو حضرت سلمان کہہ رہے ہیں میں ان سے محبت اس لیے کرتا ہوں ان ذکرِ ربی اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اور پھر انہیں جو ہے وہ چلانے کا حکم دے دیا دوڑانے کا حتی توارت بالحجاب یہاں تک کہ وہ پردے کے پیچھے چھپ گئے کیا مطلب اتنے دور تک دوڑ کے چلے گئے دوڑتے ہوئے گھوڑے کہ آپ کی آنکھوں سے وہ اوجل ہو گئے جیسے بندہ کوئی بھی چیز چھوڑتا ہے بڑی دور تک بھاگتی ہے نظروں سے اوجل ہو جاتی ہے اور پھر سکھائی ہوئی ہوتی ہے تو وہ واپس آ جاتی ہے تو یہاں تک کہ وہ چھپ گئے پردے کے پیچھے تو پھر آپ نے فرمایا رُدُّوہَا عَلَيَّ رُدُّوہَا ان کو لوٹاؤ رُدُّو لٹاؤ ہا ان کو عَلَيَّا میری طرف یہ نہیں ہے آپ انہوں کو میری طرف واپس لے آؤ یہ جو اتنی دور تک بھاگ کے چلے گئے ہیں ان کی ایکسرسائز ان کا بھاگنا دوڑنا اب کافی ہو گیا ہے فَتَعْفِقَ مَسْحَم بِسُّوكِ وَلْعَانَاق فَتَعْفِقَ افعالِ شروع میں سے ہے یہ کسی بھی فعل کے آغاز کا معنی دے دیتا ہے فَتَعْفِقَ پس آپ شروع ہو گئے مَسْخَن مَسْحَا کرنا شروع ہو گئے جیسے کوئی بھی جانوارہ آپ سیکھا ہو سکھایا ہوگا دوڑاتے ہیں وہ واپس آتا ہے تو اس کی گردن پہ اس کی پیٹ پہ بندہ ہاتھ پھیرتا ہے تھبکی دیتا ہے بڑا اس کو شاباش دیتا ہے فَتَعْفِقَ وہ شروع ہو گئے مَسْحَن ہاتھ پھیرنا بِسُّوكِ ان کی پنڈلیوں پر وَلْعَانَاق اور ان کی گردنوں پر وَلَكَدْ فَتَنَّا سُلیمَان یعنی پھر اللہ نے ان کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا یعنی اتنا بڑا اقتدار دیا گھوڑے دیئے دنیا دی جنات کی اوپر حکمرانی دی فضاؤں کی اوپر حکمرانی دی لیکن اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے سلمان کو ایک آزمائش میں ڈال دیا وہ آزمائش بھی مختلف طرح کی ہے قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا باقی سارے مفسرین نے اپنے علم کے گھوڑے دوڑائے ہیں کہ وہ آزمائش کیا تھی جیسے آزمائش ہوئی تھی نے حضرت دعود علیہ السلام کی کہ لوگ دیوار پھلان کے اندر آگئے تو آپ رات کو ڈسٹرب ہوئے اور کہ رات کو مجھے انہوں نے ڈسٹرب کر دیا ہے میں تو اللہ کے حضور پیشی کا میرا وقت تھا تو یہ جو سوچا تھا تھوڑا سا کہ میرا تو انہوں نے جو ہے وہ آرام اور اللہ کے حضوری جو ہے وہ انہوں نے ڈسٹربنس کر دی ہے تو پھر خیال ہے نہیں میرے فرائض میں شامل ہے رات کو بارہ بجے بھی کو میرے گھار آئے تو میرے گھر کے دروازے اس کے لیے کھلے رہنے چاہیے میرے رب نے مجھے نبوت اور بارشاہ دونوں دیئے وہ خیال ہی آیا تو پھر انہوں نے مغفرت طلب کر لی اب حضور سلمان علیہ السلام بھی ایک آزمائش میں ڈالے گئے اس آزمائش کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا لیکن مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ آپ نے کسی معاملے میں انشاءاللہ نہیں کہا تو اس کے بعد وہ تھوڑی سی آزمائش میں اور تفکر میں چلے گئے تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے بھی ایسی تعلیم ہے سورہ کاف میں جب وہ وفد آیا حضور کے پاس کہ ہمیں بتائیں یہ یہ سوال تو آپ نے فرمایا میں تمہیں کل بتاؤں گا لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معبوب جب بھی کوئی کام کہیں تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں پھر حضور کے اوپر وہی نہ آئی تھوڑے دن پھر آپ پریشان ہو گئے تو حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ آپ آزمائش میں ڈال دیئے گئے انشاءاللہ نہیں کہا اور ہوا کیا اقتدار تھوڑا کمزور ہو گیا جو الفاظ بولے گئے ہیں ان سے مراد چلتی ہے اقتدار کمزور ہو گیا وَلَكَدْ فَتَنَّا وَاوْ کَمْنَا اور لَام بِلَا شُبَا قَدْ بِلَا شُبَا لَقَدْ جہاں بھی آجائے جی پورے قرآن میں اس کو نوٹ کر لیں اس کا معنی ہوتا ہے تحقیق ویریلی نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں بلا شبہ یہ سارے اس کے معنی ہیں لَقَدْ کے وَالَقَدْ اور بِلَا شُبَا تحقیق فَتَنَّا ہم نے فتنے میں ڈالا کیا مطلب آزمائش میں ڈالا فتنہ بمانا آزمائش ہے ہمارے ہاں فتنہ تھوڑا نیگٹیوز ہوتا ہے لیکن فتنہ بمانا آزمائش ہوتا ہے اور ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمانا سلیمان کو وَالْقَيْنَا اور ہم نے ڈال دیا على کرسی یہی ان کی کرسی اور ان کے تخت پر جسدہ ایک جو ہے وہ بے جان جسم ہم نے ڈال دیا بے جان جسم سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں لیکن اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی کرسی پر ایک بے جان سا جسم ڈال دیا یعنی اقتدار کمزور ہو گیا اور بتایا کیا جا رہا ہے مابوب ان کو بتائیں سلیمان جیسے بندے کے پاس شرق و غرب کی حکمرانی ہے اور نہیں رہی تو اے مکہ کے لوگوں تمہارے پاس کب تک رہنی سنو میرے حبیب کی بات کو کان دھرو ان پہ وہ تو نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے ان کا اقتدار جب پرمنٹ نہیں ہے تو اے ابو جہ علیہ اتبا شہبہ تمہارا اقتدار کب تک رہے اس لیے واپس آؤ اللہ کے حضور ہم نے ڈال دیا ان کے تخت پر ایک بے جان جسم سمہ انابہ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اللہ کے حضور جو ہے وہ جو انشاءاللہ نہیں کہا تھا اور جو بھی آپ سے کو معاملہ ہوا تھا قرآن نے ذکر نہیں کیا اس سے آپ نے رجوع فرما لیا اور پھر جو ہے وہ دعائیں کرنے لگے اللہ کے حضور کہا اللہ عرض کرنے لگے ربے اے میرے رب اب یہ معاملہ حضور کے لیے کہ دیکھیں مابوب مابوب آپ بھی دین اسلام کی مشن کی کامیابی کے لیے میرے حضور دعائیں کرنا نہ چھوڑیں اور پھر حضور دعائیں کرتے رہے غزوِ بدر صبح ہونا ہے تو ساری رات کیا کرتے رہے حضور دعائیں کرتے رہے اور میراج پہ بھی تشریف لے گئے تو امت کے لیے دعائیں کرتے رہے حضور نے دعا نہیں چھوڑی یہ حضور کو بات بتلائی جا رہی ہے کالا پھر کہنے لگے عرض کرنے لگے ربے اے میرے رب اغفر بخش دے لی مجھے اے میرے اللہ مجھے بخش دے وَحَبْ لِي مُلْكَ وَاوْكَمَنَا اور حَبْ عطا فرما دے لی مجھے مُلْكَ ایک ایسی حکومت لَا يَمْبَغِي لِأَحَدٍ مِّمْبَادِي جو میرے پاس کسی میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو ایسی مجھے حکمران اس کا مطلب کیا ہے دنیا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے حکمرانی دے 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 کہ میں تیری توحید اور تیرا کلمہ پوری دنیا تک پہچا دوں مجھے اتنے تو وسائل اور عطا فرما دے ہر بندہ چاہتے ہیں کہ میں اتنا اچھا کام کر جاؤں کہ کوئی اور نہ کرے ہر آدمی کی وش ہوتی ہے رمضان شریف آ رہا ہے جی اب بندہ سوچے گا میں اتنی محنت کروں جتنی کوئی نہ کرے میں سب سے زیادہ قرآن شریف پڑھوں گا میں سب سے زیادہ اللہ کے حضور صحیح دے کروں گا تو یہی وش ہے حضرت سلمان علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے دنیا دے دے اور اتنی دے دے جو کسی کو بھی نہ دے اے اللہ مجھے ایسا اقتدار تو دے دے میرے نفس کے اوپر اور جملہ دنیاوی جو معاملاتیں ان میں کہ میرے بات تو کسی کو عطا نہ کرے انکا انتا الوہاب انکا بے شک تو انتا تو ہی ہے الوہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا اللہ تو ہی ہے پھر اللہ تعالی نے اپنی چند ریمتوں کا اور ذکر کیا ہے اسی کے اوپر فسخرنا لہ الریح فسخرنا پھر ہم نے فرما بردار کر دیا تابع کر دیا لہو سلمان کے الریح ہواوں کو ہم نے ہواوں کو بھی جناب سلمان کا فرما بردار کر دیا تجری بعمرہی جو چلتی تھی تجری جو چلتی تھی بعمرہی آپ کے حکم سے تو آپ کے حکم سے مراد کیا تھا وہ اللہ کا حکم ہی تھا قدرت اللہ کی طرف سے تھی آپ اپنا مسلح بچھاتے ہوا میں جہاں فرماتے ہوا وہاں لے جاتی ہواوں پہ آپ کی دسترستی رخاءن حیث و اصحابہ تو رخاءن بڑے آرام اور سکون سے جہاں سے آپ حکم دیتے وہاں تک ہوایں لے جاتی حیث و اصحابہ اور جدھر آپ جانا چاہتے پہنچنا چاہتے وہاں تک چلی جاتی اصحابہ سے نکلی ہے مسیبت مسیبت کا معنی ہوتا ہے پہنچنا تو انسان کو کچھ پہنچتا ہے کو فیلنگز کو رنج کو غم اس وجہ سے اس کو کہہ دیا گیا ہے مسیبت وشیاتینہ اور جو سب اس وقت کے دیو دیوتیاں تھیں پوجی جانے والی چیزیں تھیں جو بھی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ آپ کے ماتحد کر دی گئیں وشیاتینہ اور سب دیو جو تھے جنات تھے وہ بھی ماتحد کر دیئے کل لبن نا کوئی میمار و غفواس اور کوئی غطہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو آپ کی اس میں فرما برداری میں نہ دے دی گئی ہو کیا پانی کیا تیراغ کیا کوئی چیز دنیا کی ہوائیں فضائیں سب کی سب آپ کی خدمت میں دے دی گئیں وَآخَرِنَ مُقَرْرَنِنَ فِي الْأَصْفَاد اور ان کے علاوہ جو سرکش تھے باندھیے گئے زنجیروں میں جو آپ کی فرما برداری میں نہیں آئے ان کو اللہ نے کیا کر دیا الگ کر دیا باندھیا کہ وہاں جو کچھ اللہ کے نبی کی فرما برداری میں آگئے وہ سارے کے سارے ٹھیک جو نہیں آئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے وہ قید کر دیا اللہ فرما رہا ہے اے سلمان دیکھو ہازہ اتاؤنا یہ کیا ہے یہ ہماری اتاؤ ہے یہ کیا بات ہے جو سمجھائی جا رہی ہے کہ اے سلمان یہ اتنا بڑا اقتدار اتنی بڑی نبوت اتنا بڑا ہواوں فضاؤں پہ دسترس ہازہ اتاؤنا یہ ہماری ہی اتاؤ ہے پتہ چلا ہمیں بھی کچھ ملے تو ہم یہ نہ کہیں بڑی محنت کی ہے بس آپ کی دعائیں ہیں تو اس بندے نے تو کبھی دعائیں کی نہیں کی میں نے کہا یہ سب سے رانگ جملہ ہے جو ہم بولتے ہیں کیا حال ہیں جناب بس آپ کی دعائیں ہیں اس بندے نے کبھی دعا دی بھی ہے آپ کو یہ جملہ تھوڑا حقیقت کے خلاف کیسے ہیں جی آپ بس جی توڑیاں دعا مانے نہیں جی بس اللہ کا کرم کرتا ہوگا دعا لیکن کون کرتا ہے جی آپ نے لئے دعائیں مانگنے کا وقت نہیں ہے کسی کے پاس تو دوسرے کے لئے کون دعا کرے گا تو ہمیں اس جملے کی تھوڑی اصلاح کریں میں نے اس جملے کو یوں سمجھا کہ جناب کیسے ہیں بس جی آپ کی دعائیں ہیں قدر نہیں دعا کی تھی کیسے ہیں جی آپ اللہ تعالی کا شکر ہے یہ جملہ اس جملے سے اور زیادہ بہتر ہے ہازہ اتاؤنا اے سلمان یہ ہماری اتا ہے فمنن او امسک بغیر حساب اے سلمان یہ ہماری اتا ہے چاہے کسی کو احسان کر اور چاہے اپنے پاس رکھ ہم نے تمہیں دے دی کیا پتہ چال رہے اللہ تعالی نے جو کچھ اپنے نبی کو دیا ہے پھر نبی کو اختیار دے دی اپنے پاس رکھ یا آگے پہچا دے وہ علم کی دولت ہو وہ کوئی بھی دولت ہو ہم نے سلمان یہ سارا کچھ آپ کو دے دیا ہے چاہے تو اپنے پاس رکھ چاہے تو اس کو مزید تو آگے پہچا دے وَإِنَّ لَهُ إِنْدَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَآب اور اللہ تعالی حضرت سلمان علیہ السلام کو سند دے رہا ہے وَاو کا معنی اور اِنَّ بے شک لَهُ یہ جو سلمان ہے ان کا ہے اِنْدَنَا ہمارے ہاں ہمارے پاس لَزُلْفَ لَام کا معنی بِلَاشُبَ زُلْفَ بڑا قرب سلمان کا ہمارے ہاں بڑا قرب ہے وَحُسْنَ مَآب اور بڑا اچھا انجام ہے اور یہ جو مراج کا واقع ہے نا جی کہ فَقَانَ كَابَ كَوْسَيْنَ اَوْ اَدْنَا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا جو قرب ہے نا وہ جسمانی قرب مراد نہیں کہ وہ جو ہے نا کہ حضور مراج پہ تشریف لے گئے پھر بڑے قریب ہوئے فَقَانَ كَابَ كَوْسَيْنَ وہ جسمانی قرب مراد نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے اتنا قریب ہوا کہ اتنی عطائیں کر دیں کہ اپنے حبیب کو نواز دیں یہ اس کا فضل ہے اس کی شان ہے یہ جسمانی قربت نہیں ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے جسمانی طور پر قریب ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان اور فضل ہے اس نے اپنے حبیب کو اتنی قربت دیں اتنا نوازا کہ جس کی حد اور حساب ہی کوئی نہیں قرآن نے اس کا بڑا عمومی مزاج کا خیال رکھا ہے اب آگے پورے رکوع کی بنیاد پر یہ ایک اور بات شروع ہو جائے گی جی وہ کیا ہے مابوب ہمارے بندے ایوب کو بھی ذرا یاد رکھا کریں آپ نے سامنے اسلام کے مشن کے جتنے طریقے آپ اپناتے ہیں اس میں ایوب کو بھی ذرا سامنے رکھیں کہ ایوب نے سٹیٹیجی کیا اپنائی تھی تو انشاءاللہ اگلے ہمارے سیشن میں اللہ نے توفیق دی تو یہ ہمارا رکوع شروع ہوگا شروع ہوگا